بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں میں نے اپنے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں رکھا میرے بچے بھی اسی سکول میں جاتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کے سر سے ان کے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے خاص ہو پہ والد کا تو آج الحمدللہ ہمارے اس نئے گھر کی انیگریشن تھی ہم نے اس کا افتتاہ کیا ہے اور یہاں پہ ستر بچوں کی کپیسٹی ہے چالیس تو ہمارے پاس آلیڈی موجود ہیں جیسے گھر کا کیچن چلتا ہے ویسے ہی الحمدللہ یہ کیچن چلتا ہے جو گھر میں ہمارے سبزیاں وہ چکن جو بنتا ہے وہی مینی ہوتا ہے اور ہر ہفتے کا مینی ہوتا ہے وہ ہمارا بنتا ہے ان کے لیے بقاعدہ ایک سیپریٹ مسجد کا انتظام کیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ ان کا ڈائننگ ہال ہے لیونگ ایریا بہت خوبصورت ہے ان کے ایسی رومز ہیں کلاس رومز ہیں ان کے یہ بہت بڑا لان ہے باہر کرکٹ کھیلنے کے لیے پھر ان کی مارشل آرٹ کی ایکٹیوٹی ہم کرواتے ہیں تو یہ ساری ایکٹیوٹیز کے لیے الحمدللہ ایک بڑا گھر ہے جہاں پہ ہم ان کو اکومنڈیٹ کریں گے نیوز ون میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان ایک ایسے گھر میں آپ کو لے کر جائیں گے جہاں پر چالیس بھائی رہتے ہیں ان چالیس بھائیوں کا لائف سٹائل کیسا ہے اس گھر کے اندر ہی سکول ہے اندر ہی مسجد ہے وہ چالیس بھائی اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے بلال صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں اس گھر کے اونر بھی ہیں اسلام علیکم بلال بلال بے چالیس بھائی کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں ایک گھر کے اندر سکول بھی ہے مسجد بھی ہے ایک بڑا خوبصورت لائف سٹائل یہ چالیس بچے ہیں میرے پاس سب سے چھوٹا بچہ جو اس وقت ہے اس کی چھاڑے چار سال ہے اور جو بڑا بچہ ہے وہ تیرہ سال کا ہے تو الحمدللہ ہمارا یہ نیو گھر ہے جو ہم نے ان کے لئے لیا ہے تو بیسیکلی یہ ہمارا بولنگ سسٹم ہے بچے یہی پہ رہتے ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جن کے سر سے ان کے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے خاص طور پر والد کا تو ان کو ہم نے اکومنڈیٹ کیا ہے یہاں پہ ان کی ایڈوکیشن کا سٹر اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان کی ایڈوکیشن یہاں ادارے میں نہیں ہیں ادارے میں صرف اکیڈمیٹ ٹائم پہ جو ہے وہ کلاسز ہوتی ہیں بچے باہر سکول میں جاتے ہیں اس کا بھی مین مقصد یہ ہے کہ بچے جب باہر جائیں گے باہر عام لوگوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سٹڈی کریں گے ان کا سوشل سرکل بنے گا ان کی دوستیاں بنیں گے اور یہ کل کو دوستیاں کام آئیں گے تو آج الحمدللہ ہمارے اس نئے گھر کی انیگریشن تھی ہم نے اس کا افتتا کیا ہے اور یہاں پہ ستر بچوں کی کپیسٹی ہے چالیس تو ہمارے پاس موجود ہیں اب انشاءاللہ ہمارے پاس ایڈبیشن ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہم انشاءاللہ ان کو اکومڈیٹ کریں گے تو یہاں پہ ان کے لیے بقاعدہ ایک سیپریٹ مسجد کا انتظام کیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ ان کا ڈائننگ ہال ہے لیونگ ایریا بہت خوبصورت ہے ان کے ایسی رومز ہیں کلاس رومز ہیں ان کے یہ بہت بڑا لون ہے باہر کرکٹ کھیلنے کے لیے پھر ان کی مارشل آرٹ کی ایکٹیوٹی ہم کرواتے ہیں تو یہ ساری ایکٹیوٹیز کے لیے الحمدللہ ایک بڑا گھر ہے جہاں پہ ہم ان کو اکومڈیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہمارے ادارے کے الواس ویلفی سوسائٹی کی کہ یہ بچے کیونکہ یہی آگے پاکستان کا فیوچر ہے یقیناً جو ہمارے اس وقت پولیٹیشن ہے وہ موسٹ آف دا پولیٹیشن جو ستر کی ایج پلس کراوس کر چکے ہیں تو انشاءاللہ انہی لوگوں نے انہی بچوں نے آگے آکے پاکستان کی باگ دوڑ سنبھالنی ہے تو ہم یہ ایک کھیپ تیار کر رہے ہیں ایک جنریشن تیار کر رہے ہیں جو آگے جا کے انشاءاللہ ملک کی باگ دوڑ سنبھال لے گی گھر کا وزٹ کرنے کہ چالیس بھائی کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں یہ مسجدہ جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے یہاں پہ کھیل رہے ہیں کیونکہ ابھی آج فرس ڈے تھا اور آج ان کو کھولی چھوٹی ہے یہ پریئر ایریا ہوگا ان کا یہاں پہ جو ہے وہ بچے نماز ادا کریں گے یہ ڈائننگ ایریا ہے یہاں پہ بچے جو ہے وہ کھانا کھائیں گے آپ کے رائٹ سائیڈ پہ یہ کلاس رومز ہیں جہاں پہ اکیڈمی سے واپس سکول سے واپس آکے بچے جو ہے وہ یہاں پہ اکیڈمی کلاسز دیں گے تو اسی طرح کے تین کلاس رومز ہیں بلالبی اس میں میں جاننا چاہوں گا کہ بچوں کے لئے کھانے میں کیا ہوتا ہے مینیو کیا ہوتا ہے اور ہر ڈے میں مینیو چینج ہوتا ہے مینیو ہوتا ہے جو ایک گھر میں چیزیں بنتی ہیں یہ گھر کا محول ہے اور جیسے گھر کا کچھن چلتا ہے ویسے ہی الحمدللہ یہ کچھن چلتا ہے جو گھر میں ہمارے سبزیاں گوش چکن جو بنتا ہے الحمدللہ وہی مینیو ہوتا ہے اور ہر ہفتے کا مینیو جو ہے وہ ہمارا بنتا ہے اور ہفتے کے حساب سے چیزیں جو ہنا وہ چینج ہوتی ہیں آپ نے خاص بچے سکول جاتے ہیں تو ان کے لئے لنچ کا بھی انتظام کیا ہوتا ہے ٹیفن بھی لے کر جاتے ہیں بلکل لیے وارٹر بوٹلز ہیں ان کی کیا لنچ باکسز کے لنچ باکسز ہیں اس کے لئے سینڈوچ بنتے ہیں اس کے لئے برگر ان کو دیتے ہیں اور اسے لنچ تیار کرنا باز کل گیس کے جو حالات ہیں کافی ڈیفکلٹ کام ہے لیکن الحمدللہ کرتے ہیں اب کہاں جائیں گے اب یہ جس کو ہم ہاؤسٹل کہتے ہیں یہ ہاؤسٹل شروع ہو گیا یہ ان کی ہاؤسٹل یہاں پہ یہ 3 in 1 بیڈ ہے ہمارے پاس یہ اس طرح سے یہ کھلے گا اور تین بچے جو ہے وہ ایک بیڈ پہ آرام کر سکیں گے یہ ہمارے پاس تین یہاں پہ بیڈ رومز ہیں اور یہ مکمل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے الگ ڈپارٹمنٹ ہے مختلف ایج کے بچے ہیں تو وہ سب کے لیے رہنے کا رہائش کا انتظام الگ الگ ہیں جی بالکل ایک الگ چھوٹے بچوں کے لیے الگ روم ہے اسی طرح کچھ تھوڑے بچے بڑے ہیں ان کے لیے الگ ہیں اور یہ بڑوں کے لیے الگ ہیں تو الگ الگ جو ہے وہ ہم نے کٹیگرائز کیا بچے بڑے جو ہیں وہ الگ رہیں اور چھوٹے بچوں کے پاس خاص طور پر رات جو ہے وہ آیا سٹیک کرتی ہیں ہم نے دیکھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی بن رہی ہے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں تو نگرانی بھی بڑی سخت ہو رہی ہے بہت سخت نگرانی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت حالات میں بہت ضروری بھی ہے ہم نے الحمدللہ سارے گھر کو ہر طرف سے جو ہے وہ مانیٹنگ سسٹم ہے ہمارا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں کہ یہ ادارہ سٹاف اس میں ہوتا ہے اور پھر سٹاف بچوں کے ساتھ کو نس بیہب نہ کرے کوئی بچے آپس میں اس طرح کے معاملات نہ کریں لڑائی جھگڑا نہ کریں نقصان نہ پہنچائیں تو یہ ایک اس چیز سے بچوں کو ڈر رہتا ہے کہ ہمیں مانیٹر کیا جا رہا ہے ہمیں دیکھا جا رہا ہے تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی اور ویسے بھی ہماری خود کی سیفٹی کے لیے بھی بچے جو ہے وہ ہمیں کم از کم یہ اتمنان ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو منیٹر کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ نام بھی موجود ہوں میں گھر بیٹھ کے ان کو منیٹر کرتا رہتا ہوں کہ بچے کیا کر رہے ہیں منیٹرنگ سسٹم ہے جی یہ کلاس روم ہے اور اس کلاس روم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ویجیٹیبل نیم مختلف بوڈی پارٹس نیم اور یہ بچے ادھر کھیل رہے ہیں جی بلال بھئی یہ کلاس روم ہے جی جی بلکل یہ اکیڈمنگ ٹائم کے لیے بچوں کے کلاس رومز ہیں جب جو ہوم بک سکول سے ملتا ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو گھر میں ہوم بک کرواتے ہیں کسی طرح ہمارے پاس یہاں پر ٹیجنٹ سٹاف آتا ہے جو بچوں کو ہوم بک کرواتا ہے جو سکول سے کام ملا ہوتا ہے یاد کرنے والا لکھنے والا وہ یہاں پہ ہم ان کو کرواتے ہیں بچوں سے اظہار محبت ہو رہا ہے آج بچے ماشاءاللہ جی اپنے بچے ہیں بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں اور ہم الحمدللہ بچوں سے پیار کرتے ہیں بچے محبت مانگتے ہیں اور میری گزارش ہے کہ ہر کسی کو بچوں سے محبت ہونی چاہیے اور محبت دینی چاہیے الحمدللہ یہ جیسے میرے اور ایک بات اور بھی ہے کہ میں نے اپنے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں رکھا میرے بچے بھی اسی سکول میں جاتے ہیں جیس سکول میں یہ جاتے ہیں والحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ویسا ہی لائف سٹائل دین جیسا ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دیا جائے آپ کا کیا نام ہے محمد عمر کونسی کلاس میں آئے وان وان میں بڑے اوکر کیا بننا چاہتے ہیں کمانڈو جی کمانڈو کمانڈو بننا چاہتے ہیں فائٹر ہلی آپ کا کیا نام ہے زامین آباس زامین آباس بڑا پیارا نام ہے آپ کا دب دبے والا ہے کونسی کلاس میں آئے گریٹ فور گریٹ فور اور آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں ڈوکٹر ڈوکٹر بننا چاہتے ہیں ڈوکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جی زیادہ تر بچوں کا کیا ڈریم ہے بڑے ہو کر ایجوکیشن آسل کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی بچوں کے بچوں کو ہم نے کبھی فیڈ نہیں کیا بچے جو سوچتے ہیں جو ان کے دل میں چل رہا ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں تو کچھ بچے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے مطلب وہ گھر میں بھی ان کو کچھ چیز ملتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں تو انویویشن ہے بچوں میں تو اسی طرح کچھ انجینئر بننا چاہتے ہیں کچھ کمانڈو بننا چاہتے ہیں کچھ فوج میں جانا چاہتے ہیں تو ہر بچے کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ سوچ ہے تو ہم ہمارے ہم سیشن کرتے رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو ابیلیٹیز ہیں ان کو نکھار کے سامنے لے کے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ بچہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو اس پیلڈ میں لے کے جائیں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے اس کا بچارے کا نہ دل کرتا ہو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بچہ خود کرنا چاہتے ہیں ہم بچوں سے وہ کروائیں آپ کا شفقت کا آت ان بچوں کے اوپر ہے اپنے بچوں کی طرح ایک والد کی طرح آپ ان بچوں کو لے کر چل رہے ہیں آپ کے اپنی کیا خواہش ہیں بچوں کو لے کر ان کے فیوچر کو لے کر دیکھیں دی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ بچے وہ ہیں جن کا ہم ہم سیکیور فیوچر کر کے اس پاکستان کو جو آج کل حالات چل رہے ہیں ان حالات میں بچوں کو نہیں ڈالنا چاہتے ہم ان کو ایک نئی سوچ دے کہ پاکستان کے لیے ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو صرف کریں گے اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید اللہ کے گھر سے اور جس لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں جو ہماری کوشش ہے کہ انہی بچوں میں سے کل کو نکل کے انشاءاللہ پاکستان کے جو اللہ جو ہے وہ عدے ہیں ان پہ فائز ہوں گے کیا پتہ کل کو میں ہوں نہ ہوں انشاءاللہ یہ بچے کل کو کو وزیراعظم بنے گا کو پاکستان کے لیے ڈاکٹر عبدالکدیر خان بنے گا انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنا انپوٹ دے رہے ہیں ریزلٹ جو ہے وہ اس کے ہم نہ خواہش مند ہے نہ کبھی ہم نے سوچا ہے ریزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہم جی آپ کی سی سے کسی پیاری ہے کیا گاڑی یہ کس کی ہے یہ تو میرے کپڑوں سے میچ کر رہی میری بہی ہے نا آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے لڑل ہے آپ کو یہ سب سے پیارا بچہ ہے سب سے پیارے ہیں سب سے پیارے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ منہ سب سے چھوٹا ہے اس لئے آپ کا کیا نام ہے دائم دائم اور آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں بڑا افیسر بلکل جی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیملی انوائرمنٹ ہے بچوں کو گھر والا محول دیا جا رہا ہے اور بلال صاحب ماشاءاللہ بڑے شفیق باپ کی طرح ان بچوں کو سنبھال رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان بچوں میں اور میرے اپنے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور ماشاءاللہ ان کی اپنے بچے اسی سکول میں پڑتے ہیں جس سکول میں یہ سب بچے پڑتے ہیں آپ کا کیا نام ہے سمر آباس سمر آباس آپ کیا بننا چاہتے ہیں ڈوکٹر ڈوکٹر بننا چاہتے ہیں باقی بھائیوں کی کیر کرتے ہیں آپ کی جی ماشاءاللہ چالیس بھائی ہیں آپ کی کونسی کلاس میں آپ پانچ میں پانچ میں آپ بڑے اوکر کیا بننا چاہتے ہیں میں بڑھا کر فوجی بننا جاتا ہوں اور اپنے ملک کی خدمت کرنا جاتا ہوں تاکہ ہمارا وطن قائم رہے اور دشمنوں کے ہاتھوں سے بچا رہے ہیں چالیس بھائیوں کے گھر کی سیارہ آپ کو کروائی اور بلال بھائی جو ان بچوں کے والد صاحب بھی ہیں ان سے ملوایا اور ان کی سوچ ان کے فیوچر کو لے کر آپ نے سونی فیلال اپنے محضبان عمران علی کو نیوز ونٹ سے اجازت دیں اللہ حافظ